دیکھئے ظاہر ہے ایک پورا اہد تھا مشرف صاحب کا جب ان کو عامی چیف بنایا گیا اس سے لے کے پھر وہ جب بڑھ سر اختیدار آئے اور جس سرکمس چانسز میں بڑھ سر اختیدار آئے وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا تنازہ تھا اور آئین شکنی کر کے کبھی کوئی آتا ہے تو وہ اس کو کبھی بھی پسندیدہ نہیں کہا جاتا لیکن وہ بہت سٹریٹ فورڈ آدمی تھے انہوں نے کبھی بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی وہ جس چیز کو سمجھتے تھے کہہ دیتے تھے جی بات اخت ریکریڈ بھی کرتے تھے اپنی اس بات کو اور جو ان کا بڑا آگرہ کا سمٹ تھا 2001 میں اس پر بہت سی باتیں ہیں ابھی آپ کے ہی چینل پہ اس سے پہلے خوشید بہت خصوری کو میں سن رہا تھا اور اس سے پہلے 98 میں جب واجبائی صاحب پاکستان آئے تھے تو اس وقت بھی مشرف صاحب کی ایک ایک تنازہ کھڑا ہوگا تھا اور پھر کارگل ہوا اور اس نے بہت سی چیزوں کو پیچھے ڈال دیا پسے پوش ڈال دیا جو مشرف صاحب کے پوزیٹیوز ہیں اس میں ظاہر ہے اس کے اندر لوکل باڈیز الیکشنز لوکل باڈیز لاو جو تھا قانون اس نے ڈیولوشن آف پاورز کے حوالے سے بہت اہم اہم وہ تھا پھر میڈیا کے حوالے سے وہ دوہ دار ساتھ میں انہوں نے خود ہی کہا کہ آئی بکیم وکٹم آف ما ہون کرییشن اور وہ بیرا خیال ہے اس کو ریگریٹ بھی کیا انہوں نے جو پریس پہ پابندی لگائی اس کو ریگریٹ بھی کیا انہوں نے پھر وومن ریزرف سیٹس کے حوالے سے جو تھا وہ بہت ان کا لینڈمارک ڈیسیجن ہے اسی طرح مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے لیکن جو کانٹروورشل چیزیں ہیں وہ ایک ایسی جنگ میں چلے گئے جس کا پاکستان کو آج تک خمیادہ بھگتنا پڑھ رہا ہے اور یہ صرف وہ ہی نہیں اس سے پہلے جنرل دیاولک دو ادوار جو ہیں اس نے پاکستان کے لیے جو صورتحال بنائی اس کو ہم آج تک فیس کر رہے ہیں بلکل اسی طرح لائرز مومنٹ ترننگ پوائنٹ تھا اور ایک اسٹیج ایسی بھی آئی بلکل تو مشرف صاحب نے اس میٹنگ میں دو آپشنز دیئے تھے کہ ایدر ہی شوٹ ریزائن انہوں نے کہا مجھے ریزائن کر دینا چاہیے اور دوسرے یہ کہ آئی لگو فر فریش الیکشن اس وقت چودی پرویز الہی اور چودی شجاعت تھی اس کی مخالفت کی عمران خان صاحب ان کے ساتھ 2002 تک رہے اور ریفرینڈم تک لیکن 2002 کا جب الیکشنز ہوا تو مشرف صاحب نے کا آپشن یہ تھا کہ چودریز جو ہیں وہ پی ایم ایل این کا زیادہ اچھا بہتر کاؤنٹر کر سکتے ہیں تو اس پہ عمران خان تھوڑے سے ناراض ہو گئے اس وقت ان کا چودریز کے بارے میں اپی ایل این بہت مختلف تھا اور وہ اس میٹنگ سے چلے آئے تو ایک ایک بڑا اور پھر بہت سی چیزیں war on terror کے حوالے سے ان کے جو decision تھا اس کو بہت controversial وہ کیا جائے آخری جو تھا ان کا وہ معترمہ بنظیر بھٹو کے ساتھ جو ہے وہ interaction تھا جس کے بعد ایک جو ہے وہ agreement ہوا جسا ہے نا کو کا نام دیا گیا پھر وہ agreement بنظیر بھٹو نے یہ کہہ کر وہ کر دیا کہ اگر یہ condition ہے کہ میں election کے بعد واپس آؤں تو this is not acceptable to me اور اس کے بعد ظاہر ہے جو ہم نے دیکھا میرا خیال ہے جو صورتحال تھی اس میں مشرف صاحب اگر جس طرح بھی اس وقت زیادہ صاحب 90 days میں election کرا کے چلے جاتے مشرف صاحب کو نے اگر take over کیا بھی تھا تو انہیں فوری election کرا کے چلے جاتے زیادہ بہتر ہوتا ہے یہ situation لیکن بہرحال ان کے پورے دور کو جب analyze کریں گے تو اس میں positives بھی ہوں گے negatives بھی ہوں گے مظہر صاحب کوئی بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اب وہ APC کو ہی دیکھ لیجئے APC میں وہ کہتے ہیں کل خبریں آ رہی تھی کہ شاید فواج چودری صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ دو لوگ جائیں شیخ رشید صاحب اور آزم سواتی صاحب جائیں شیخ صاحب تو الوڑی جیل میں موجود ہیں لیکن ابھی بھی APC ہو یا دیگر issues ہو آپ نے elections کیسے کرانے ہیں طریقہ کار کیا ہوگا results تمام لوگ تسلیم کریں اس کے لیے کیا چیزیں ہوں گی کوئی علاہ عمل کسی نے بھی تیار نہیں کیا ہے لیکن یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے جس طریقے سے آپ نے سنا باسی صاحب ان کو ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں زیادہ عرصے تک چل سکیں گی ملک کی کیا حالت ہے معیشت کہاں کی کہاں جا رہی ہے لیکن وہ انتشار ہے ایک کیاوس ہے ختم ہی نہیں ہونے کو آرہا سٹیبلیٹی نہیں آ رہی دیکھیں جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں میری صرف ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان گرفتاریوں کا آٹکم کیا ہوا شہباز گل صاحب کو آپ نے اٹھایا گرفتار کیا کیا ہوا اس سے کیا نکلا کوئی چیز نکلی کوئی بات ہوئی کوئی سزا ہوئی کوئی ٹرائر ہوا اور جس انداز میں گرفتاریاں ہوئیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی ہوئی گرفتاریاں دیکھیں پولٹیکل لیڈرز کو جب آپ ہتھکڑی لگا دیتے ہیں نا تو دراصل آپ سسٹم کو ہتھکڑی لگا رہے ہوتے ہیں جب کسی پولٹیکل لیڈر کے مو پر کپڑا ڈال کر آپ لے کر آتے ہیں تو دراصل آپ پولٹیکس کو کرمینلائز کر رہے ہوتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ اکروس دا بورٹ تیہ ہونی چاہیے کہ اگر ہاں اس نے کوئی مرڈر کیا ہے کوئی اس طرح کا کیا ہے کوئی ٹیررزم کمٹ کیا ہے تو تو بات سمجھ میں آتی ہے یہ جو ون پرنٹی فور اے ہے یہ اٹھارہ سو ساٹھ کا قانون ہے یہ جو صورتحال ہے اس سے دیریکٹلی یا انڈیریکٹلی پی ٹی ایم کی جو جماعتیں ہیں جن میں بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے جو خود وکٹمز رہی ہیں ان ساری کلوزز کا ان سارے سیکشنز کا ان کے دور میں بھی اگر یہ سیکشنز لگتے ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے بڑا سوالیاں نشان ہو جاتا ہے دوسری طرف پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی میں مجھے بہت کنفیوجن نظر آتا ہے بہت کنفیوز نظر آتی ہے یعنی انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا یہ اپنی ہی گورنمنٹس کو تحلیل کر کے یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنی گورنمنٹس کو اپنی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے آپ کو نیشنل اسمبلی سے آپ نے ریزائن کیا اب اتنے مہینے بعد آپ اس میں واپس جانا چاہتے ہیں پہلے کیوں کیا تھا اور اب کیوں جانا چاہتے ہیں اور اب جب وائل ایکشنز ہو رہے ہیں تو اب آپ نے ایک طرف جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے دوسرے آپ کے جیل بھرو تحریک آگئی بلکل اور جیلیں اس میں آپ اس سے پہلے جائیں گے اس سے بعد میں جائیں گے تو تھوڑا سا کلیریٹی جو ہے پی ٹی آئی کی تحریک میں نظر نہیں آتی تو میرے خیال میں آپ نیشنل اسمبلی میں موجود ہوتے آپ ایک سٹرونگ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے آپ نے وہ نہیں کیا اپنی ہی حکومتیں ختم کر کے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے جو میں نے کل بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ پچیس میں کو جو کچھ ہوا عوام خود جنہوں نے اپنے حلکوں سے عوام کو نکالنا تھا سڑکوں پہ ان کے کہنے پہ عوام اس طریقے سے نہیں آئی تو جیلوں میں چلی جائے گی اس ان حالات کے اندر جب لوگوں کے روزگار نہیں ہیں لوگ کمائیں اپنے بچوں کو گھر میں کھلائیں آپ کی خاطر جا کے جیل بیٹھ جائیں آج خبریں یہ بھی آرہی تھی کہ ہر کسی کو کہہ دیا گیا ہے کہ صوبائی اسمبلی سے پانچ پانچ سو لوگ جو ہیں وہ گرفتاریاں دے دیں اب آباسی صاحب نے تو زمنی الیکشن بھی لڑنا ہے اب آباسی صاحب پہلے گرفتاری دیتے ہیں اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ جیل میں جاؤ میں تو بزر صاحب اگر پیپلز پارٹی اپنی کیانڈیٹس پہ چکر کرتی ہے کے پی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں صوبوں میں بھی ہم کنٹیسٹ کریں گے زمنی الیکشن بھی چودسر تھلکوں کا کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہو رہے ہیں الیکشن نہیں قومی اسمبلی کے تو ہو ہی رہے ہیں الیکشنز قومی اسمبلی کی جو بائی الیکشنز ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں اور اس مرتبہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی ریزائن نہیں کرے گی بلکہ جائے گی ایم واپس پارلیمنٹ وہ ایک طریقہ ہے میرا خیال ہے دادا سمارٹ موو ہے کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ ان کو پھر یہ چیزیں تو ختم ہوگی کہ ریزگنیشن ایکسپٹ کرنا یا ریزگنیشن دینا اب تو آپ الیکٹ ہو جائیں گے تو آپ جائیں گے اور اگر وہ میجورٹی سیٹیں جیت جاتے ہیں پی ٹی آئی والے تو لیڈر آف دی اپوزیشن ابھی ابھی آپ نے عباسی صاحب کو سنا ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے پھر پارلیمنٹ تھوڑی جانا ہے جیت کے اب وہ کسی وقت میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر پارلیمنٹ میں نہیں جانا تو پھر ریزگنیشن واپس کرنے کی کیوں بات کر رہے ہیں یہ کیوں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ نہیں کیے جائے میں نے وہ ایک شروع میں بات کی دینا ایک کنفیوشن نظر آتا ہے پی ٹی آئی کی سٹرائٹیجی میں ایک کنفیوز ہے کہ ایکچولی کرنا کیا ہے کیونکہ اس طریقے سے جو سیچویشن ہوئی اور اب جو پنجاب اور کے پی میں صورتحال بن رہی ہے تو اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی آپ کی اسیملیز ہوتی ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے تھے مجھے بلکل بھی مجھے یہ سٹرائٹیجی بلکل سمجھ میں نہیں آئی یا تو یہ نہ کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کے اس پریشر کی بنیاد پہ چیزیں ہو جائیں گی آپ کے اس پریشر کی بنیاد پہ انتخابات ہو جائیں گے آپ کے اس پریشر کی بنیاد پہ قومی اسیملی کے قومی اسیملی ڈیزولو ہو جائے گی تو اگر وہ نہیں نکل رہا تو آپ نے آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر وہ نہیں ہو رہا تو صوبائی اسیملیوں سے صفحے دے کے کیا حاصل ہو جائے گا اب ایک سیچویشن بن گئی ہے کیا حاصل ہو گا اور اس کے بعد آپ کے پاس آپشنز کیا موجود ہیں